اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ہومی بیتر ڈاکٹر اینڈ سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر آج کا ہمارا لیکچر نمبر سترہ ہے پہلے سولہ لیکچر ہو چکے ہیں جن ہومی سٹوڈنٹس نے وہ لیکچر نہیں دیکھے یا سنے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے پہلے جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ڈاکٹر حافظ مستنصر ڈی ایچ ایم ایس کے نام سے ہمارا چینل ہے وہاں بھی جا کر آپ جو ہے ہمارے پہلے جو سولہ لیکچر ہے وہ لازمی سن لیں تاکہ آپ کے جو بہت سارے سوالات ہیں وہ حل ہو سکے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا ہم ایک میڈیسن کو استعمال کروانے کے بعد جب دوبارہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو کیا ہم نے جو پہلے والی میڈیسن استعمال کی ہے یعنی پیشنٹ کو کروائی ہے اس کی جو معاور میڈیسن ہوتی ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے یہ بہت ہی اہم سوال ہے وہ میرے خیال سے ہر ہومیو سٹوڈنٹس کا اور ہومیو ڈاکٹر کا یہ سوال بنتا بھی ہے کہ کیا ہم اپنی میڈیسن کی جو معاون یا مددگار میڈیسن ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے دوستو سب سے اہم چیز یہ ہے ہم نے چلنا ہے آرگنر آف میڈیسن کے اصولوں کے مطابق جو ایفوریزم ہے ہمارے پاس وہ ہیں تور نائنٹی ون تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ہمیں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہمارے پاس اجازت کہ ہم ایک میڈیسن کو استعمال کروانے کے بعد اس کی جو معاون میڈیسن ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہمارے پاس ایک ایفوریزم ہے ون سکسٹی نائن اور دوسرا ایفوریزم ہے ون سیونٹی دونوں میں ڈاکٹر ہنیمنٹ صاحب یہ بیان کر گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک پیشن کو ایک میڈیسن کا استعمال کروانے کے باتے ہیں اس کی موجودہ علامہ دے کر یا کنڈیشن دے کر یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کیس ٹیکن کرنے کے بعد آپ نے جو ریپ ٹرائز کیا ہے کیس کو اس کے بعد آپ نے جو میڈیسن نکال لی ہے کیا آپ نے جو میڈیسن نکال لی ہے وہ آپ کی سیم میڈیسن ہے یعنی علامات کے مطابق ہے اگر تو وہ سیم ہے آپ نے استعمال کروا لی آگے وہ کہتے ہیں کہ جب ایک پیشن میڈیسن کو استعمال کرتا ہے اس نے ہفتہ استعمال کی دا سن استعمال کی دوبارہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پہلی والی میڈیسن کی جو معاون میڈیسن ہے وہ استعمال نئی کروانی بغیر سوچے سمجھے بغیر سوال و جواب کیے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پیشن ہے ایک مریض ہے ہمارے پاس آیا اس نے اپنا مسئلہ بتایا ہم نے ایک میڈیسن دے دی وہ چلا گیا ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آیا ہم نے یہ دیکھا کہ اس میڈیسن نے کام اچھا نہیں کیا یا اس میڈیسن نے کام کیا ہی نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کی جو علامات ہیں ہے تو یہ ہے تو اسی میڈیسن کی لیکن یہ کام کارنی نہیں تو آپ کا کریں گے کہ آپ جو معاون جو میڈیسن ہے وہ استعمال کروانے گے اس شکل میں اس صورت میں کہ آپ کو یہ کنفرم بتا ہو کہ آپ کی علامات دوبارہ آنے کے بعد پیشن کو دوبارہ آنے کے بعد پھر بھی وہی ہے تو تو آپ کروا سکتے ہیں لیکن اگر ہفتے کے بعد پیشن آپ کی پاس آتا ہے آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں آپ نے بغیر سوچ سمجھے ایک میڈیسن جو آپ نے اسمار کروائی تھی اسی کی جو ہے معاون میڈیسن آپ نے اسمار کروالی آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ایک ایفوریزم ہے ون سکسٹی نائن اور ون سیونٹی وہاں پہ جو ہے ڈاکٹر ہنمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مرضیتی علامات پہلے کے بعد دوبارہ آپ کی پاس آنے کے بعد پیشن کے چینج ہو جائیں گی تو آپ میڈیسن کو چینج کر دیں گے نہ کہ آپ معاون میڈیسن کا اسمار کروائیں گے اس لئے جب آپ کی پاس پیشن دوبارہ آئے تو آپ نے ڈاکٹر صاحبان آپ نے ہومیو سٹوڈینٹس آپ نے کیا کر رہا ہے کہ آپ نے پہلی ویلی میڈیسن جو معاون میڈیسن ہے وہ اسمار نہیں کروانی ہاں اس صورت میں کروا سکتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پتا چال جائے کہ آپ نے دوبارہ علامت پوچھی ہیں علامت سیم ہے تب آپ کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سوال جواب نہیں کیا تو آپ نہیں کروا سکتے ہاں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیشن آیا ہے آپ نے پہلے جو میڈیسن دی تھی اس نے کچھ علامت کو کور کر دیا کچھ کو ابھی کور نہیں کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو آپ کے باس علامات ہیں ان علامات کی بیس کے اوپر آپ نے میڈیسن کی سیلیکشن کرنی ہے ریپ ٹرائز کیس کر کے پھر آپ نے میڈیسن کی سیلیکشن کرنی ہے اور وہ آپ نے میڈیسن کا اسمار کروانا ہے اس طرح آپ کا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد کور ہو جائے گا تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک کہ کیا ہم معاون میڈیسن کا اسمار کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہم کروا سکتے ہیں کب کروا سکتے ہیں ہم کروا کب نہیں سکتے یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے مطابق اس لیکچر کے مطابق آپ جو ہے اس ویڈیو کے نیچے کمنڈ کر سکتے ہیں یا میرا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن ہوتی ہے وہاں پہ ہوگا آپ جو ہے مجھے ویڈیو میسی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب لازمی دوں جزاک اللہ جی بہت شکریہ